اسلام علیکم ناظرین کچن فوڈ سیکریٹس کے ساتھ حاضر ہے آب اے دلی آج میں آپ کو آلو کیمہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا بہت ہی زبردست بنتا ہے ماشاءاللہ آپ بھی گھر میں ٹرائی کریں انشاءاللہ بہت اچھا بنے گا سب سے پہلے ہم آگ لالی اس کے بعد یہ میں نے فرائی پین اوپر رکھ لیا ہے بڑے والا اس میں سب سے پہلے آدھا کپ جو ہے وہ میں آئل کا ڈال دیتا ہوں آئل ڈال دیا اس کے بعد اس میں ایک پیالی یہ یہ والی ایک پیالی پیازوں کی کٹی ہوئی یہ ڈال دیتا ہوں پیازوں کو بھننے دیتے ہیں تھوڑی دیتے ہیں جب یہ تھوڑے سے براؤن ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر اس میں دوسری جو مسالہ جات ہیں وہ ڈالیں گے اب اس کو بھننے کے لیے چھوڑتے ہیں تھوڑی دیتے ہیں اس کو اس طرح سے اپنے ہم لاتے رہنا ساتھ ساتھ چمچ کو یہ ناظرین یہ پیاز جو ہیں براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالتے ہیں ایک چمچ لیسن اور ادرک اور سبز میرچے ان کو کوٹ کے ان کا جو پیس بنایا تھا وہ ڈال دیتے ہیں یہ دو چمچ اس میں ہم نے ڈال دیئے ادرک لیسن اور سبز میرچے ایک چمچ اس میں ڈال دیتے ہیں زیرہ ساتھ تھوڑا سمینے پانی لگا دیئے اس کو یہ تھوڑا سا پانی لگا دیا پانی ڈال کی اس کو تھوڑا ساتھ اس کو گلنے اکلیج رکھتے ہیں اپنی دیکھ ہم اس میں اور مسالہ جات ڈال دیتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے کوٹی ہوئی میرچ ٹی سپون ون ٹی سپون کوٹی ہوئی میرچ ڈال دی ایک ٹی سپون ہم اس میں ڈال دیں گے پیسی ہوئی میرچ کا پاورڈر اور تقریباً آدھا چمت جو ہے وہ ہلزی کا ڈال دیتے ہیں ٹی سپون اور ایک ٹی سپون اس میں ڈال دیتے ہیں پیسی ہوئی دھنیو ایک چمچ سپون چمچ اس میں ڈال دیتا ہوں نمک مسالہ بھونتا جا رہا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ پانی لگاتے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی بھی لگاتے ہیں چھینٹا پانی کے لگاتے ہیں اس نے اوائل چھوڑنا شروع کر دیا اب اس میں ہم ڈالتے ہیں کٹی ہوئی ٹماتر تقریباً دو عدد ہم نے کٹی ہوئی ٹماتر جو تھی وہ ڈال دی اس میں یہ ٹماتر ڈال دی اس میں یہ یہ دیکھیں زبردست ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے اس میں چیزیں ڈال دی جا رہی ہیں مسالہ بہت دیکھنے بھی بہتا ہے اچھا نظر آ رہا ہے آپ اس کو گھر میں بنا کر دیکھئے گا ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت ہی زبردست بنے یہ مسالہ اچھی طرح سے پھون چکا ہے مسالے نے آئل جو چھوڑنا شروع کر دیا آئل جو الگ ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں اب ہم اس میں ڈالیں گے کیمہ کیمہ جو میں نے پہلے تھوڑا سا گلاد رکھ لیا اس کو تھوڑا سا اس کو گلاد گیا تھا میں نے اب اس کو کیمہ کو اچھی طریقے سے پھون لیں گے اس کے اندر پھون لیں گے اس کو زیادہ تیز آگ نہیں کرنی اس کی سلوئی رکھنی ہے اور ہر کل کی آگ پہ اس کو پھون لیں دینا ہے ساتھ ساتھ اس کو چمچھ لاتے جائیں گے اس طریقے سے یہ جب پھون کے اچھی طریقے سے یہ آئل چھوڑنا شروع کر دے گا جی ناظرین یہ دیکھیں یہ تقریباً یہ بھون چکا ہے اس میں اب تین چار چمچ جو وہ دہی کے ڈال دیئے میں نے اس کو اب ہلاتے ہیں چمچ کے ساتھ مزید اس کو دہی ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے اس کو آہستہ آہستہ مزید بھونتے رہیں گے تقریباً کیمہ جو بھون چکا ہے اس میں ابھی دہی ڈالا ہے دہی ڈال کے بھون رہے ہیں یہ یہ بھون رہا ہے اب اس میں اب اس میں میں نے آلو کاٹے ہوئے ہیں یہ آلو ڈال دیتے ہیں کٹے ہوئے آلو تین از میں نے نارمل سائز کے جو آلو تھے وہ لیے وہ کٹ کے میں نے پانی میں بھوڑ ہو دیا تھا اب وہ اس کو ہمیں ڈال دیا ہے اب اس کو تھوڑا سا پانی کے چینٹہ لگا کے تو اس کے اوپر جو ڈھکنا لگا دیتے ہیں اس کا اور اس کو ہلکی چولہ جو ہلکا کر دیتے ہیں اور ہلکی آگ بھی اس کو آلو جو ہم گلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہ ناظرین ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا میں نے پانی ڈال کے اس کو گلنے کے لیے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں ہلکا ہلکا پانی کے اندر گل گیا ہے آلو بھی گل گیا ہے بلکل کیمہ بھی گل گیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنا ہے کچھ بھی بہت زبردست تار ہی اس کی تو اب اس پہ کٹی مرچ جو ہے وہ ڈالیں گے تھوڑی سے اور ساتھ میں بری کٹا ہوا ادرک جو ہے وہ بھی ڈال دیں گے یہ اس طرح سے بری کٹی میں مرچ ڈال دی مرچ سبز میں نے پہلے بھی ڈالی تھی لیکن بڑی بڑی کٹ کے ڈالی تھی اب یہ ساتھ میں بری کٹا ہوا ادرک جو ہے یہ ہنے ڈال دی یہ ہمارا آلو کیمہ کا سالن بلکل تیار ہے اس میں ہلکی ہلکی میں نے گریوی رکھی ہے گریوی اچھی لگتی ہے کیونکہ نوالے کے ساتھ گریوی لگتی ہے تو پھر بہت ہی مزاتا ہے اگر اس کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں تو خوش بھی کر لیں اگر گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی گریوی رکھ لیں میں نے اس میں تھوڑی سی گریوی بنائیے تاکہ روٹی کھانے کے لیے زیادہ مزہ ہے روٹی کے ساتھ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت کچھ تیار ہے جی ناظرین یہ دیکھیں جی آپ کے لیے جو آج میں نے ڈش تیار کی ہے وہ علو کیمہ ہے بہت ہی مزے کا بنائے گا بہت ہی مزے کا بنائے گا انشاءاللہ آپ بھی گھر میں بنائیں آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا امید ہے میری ویڈیو آج کی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی جن ناظرین نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا برائے میرے بانے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل والا آئیکن جو ہے اس کو لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ جب بھی میں ہر روز تقریباً میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں ویڈیو اپلوڈ نہیں کروں تو آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے اور آپ اس کو دیکھ سکیں میری ویڈیو اچھی لگیں تو ان کو شیئر لازمی کر دیجئے کریں فیس بک پہ ویڈس اپ پہ یا اور جو جتنے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں آپ کے اس پہ ان کو شیئر کر دیا کریں میری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے باقی دعووں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ